اسلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم پہل والا جو ایک ہمارے پاس ایسی ہے اس کی ہم ان بوکسنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی انسٹالیشن یعنی اسے فکس کریں گے یہ ہمارے پاس انڈور ہے کوئی بھی جو ایسی ہے وہ ٹو پارٹس پر کنسسٹ ہوتا ہے ایک کو ہم انڈور کہتے ہیں جس کے لیے یہ ہولز ہو رہے ہیں یہاں پہ وہ جو انڈور ہے اس کو انسٹال کر دیا جائے گا یہ جو ہولز کیے جا رہے ہیں ویورز یہاں سے ہم انڈور کا جو پائپ ہے اس کو یہاں سے پاس کریں گے اور وہ جو باہر آؤٹڈور ہوگا اس کے پائپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا یہ ڈرل مشین ہوتی ہے اس کی مدد سے یہ ہولز ایزی لی ہو جاتے ہیں تو ٹرینڈ ہمارے پاس ایسی انسٹالیشن والی ٹیم ہونی چاہیے اب انڈور جو ہے اس کی میرمنٹ کر کے اس کا لیول بنایا جائے گا تاکہ روم میں کہیں سے یہ اونچا نیچا نہ نظر آئے اب اس کا جو لیول ہے وہ ہو چکے اور انڈور کا جو یہ سٹینڈ ہے اس کو اب فکس کر دیا جائے گا تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو یہ چار سے پانچ ماں شدید ہوتے ہیں اس لیے ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ موسم تھنڈا رہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ طریقہ ہے میں تو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ایسی لینا ہے تو وہ آپ ڈیر ٹن سے کم کا نہ لیجئے گا اور واقعی کمپنی میں اپنی اپنی آپ کی چوائیس ہے کیونکہ میں نے یہ پیل کا لیا ہے اور یہ لیٹسٹ موڈل ہے اس کی کولنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اب یہ جو سٹینڈ تھا اس پر یہ انڈور کو فکس کر دیا جائے گا اس کا جو پائپ ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں سے گزار دیا جائے گا ایک بات اور آپ لوگ یاد رکھئے گا کہ ایسی کے لیے آپ لوگ جو سوچ بورڈ ہے وہ اگر سیپلٹ رکھیں اور تھوڑی ہائٹ پر رکھیں تو بہتر ہے تاکہ آتے جاتے کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ بلا ضرورت اس کو اون نہ کرے یہ لیجئے ویورز انڈور جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے اب آؤٹڈور کو اوپن کیا جائے گا آؤٹڈور کو روم کے باہر ہم نے رکھنا ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو جگہ ہے تو چھت پر بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ اگر کسی سائدار جگہ پر رکھیں تو بہتر ہے تو اس کو رکھنے کے لیے یہ اس کا جو سٹینڈ ایوو لگایا جائے گا یہ اینگل ہوتے ہیں یا راڈ کہہ لیں یہ جو یہ آپ کو سیپرٹ لینے پڑتے ہیں یہ کمپنی کی طرف سے نہیں آتے یہ آپ نے اس طرح سے ان کا لیول بنانا ہے لیول بنانے کے بعد اب ان اینگل کو نٹس کی مدد سے فکس کر دیا جائے گا پھر یہ کام بڑی صفائی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چیز جو لگی ہوئی اچھی تو نظر آئے یہ جو ویڈیو ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسی فکسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں آپ کے پاس اپنے ٹولز ہونے چاہیے اور تھوڑا سا آپ کسی ٹیچر کے ساتھ مل کر ایکسپیرینس اپنا گین کر لیں اب یہ راڈ لگ گئے ان کے اوپر بڑی احتیاط کے ساتھ تھوڑا باری ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اس کو نٹس کی مدد سے انگل کے ساتھ آپ نے اس کو فکس کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی آؤٹڈور کا جو پائپ ہے جو انڈور کا ہم نے پائپ نکالا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے اس پائپ میں سے وہ جو گیس ہوتی ہے کولنگ گیس وہ پاس ہوتی ہے اور پھر وہ اندر جاگے تھنڈی ہو کے آپ تک پہنچتی ہے جی یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکشن کر دیا گیا ہے یہ تقریباً 35 سے 40 منٹ یا سم ٹائم اگر دو لوگ ہوں ایک لوگ ہوں ایک بندہ ہو تو پھر گھنٹا لگ جاتا ہے ورنہ 35 سے 40 منٹ میں ایک ایسی دو تین لوگوں کی موجودگی میں فکس ہو جاتا ہے اب یہ گیس جو ہے گیس کی لیکیج کو بھی چیک کیا جائے گا اس کے مختلف طریقے ہیں موسٹری لوگ یہ دیکھیں نا تھوڑا سرف یہ تھوڑا شیمپو لے کے اس کی وہ لیدر بنا لیتے ہیں جھاگ بنا لیتے ہیں جھاگ بنانے کے بعد اس کی جو لیکیج ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ببل تو نہیں بنتا اگر جیسے بائک پنکچر ہو جائے یا کوئی بھی ٹیوب ہے اس کو پنکچر لگانے کے لیے وہ پانی کے ٹاب میں اس کو ڈپ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی لیکیج بھی دیکھنی ہوتی ہے یا سٹارٹ سے اور اینڈ سائٹ سے اب اگر اس میں کوئی لیکیج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا کنیکشن ہو چکا ہے اور اب ہم ایسی اپنا ان سائٹ سے اون کر سکتے ہیں